برس رہے آفت کے پانی کی جی ہاں بھوپال میں خبر یہ ملی کہ پردیش کے اکیس زلوں میں بارش کو لے کر الٹ جاری کیا گیا اور اندور بھوپال سمیت پردیش کے اکیس زلوں میں بارش کو لے کر الٹ جاری کیا گیا جس میں سیہور نرمدہ پرم پندھرنا میں بارش کو لے کر الٹ جاری کیا گیا اس کے علاوہ خندوا بیتول بارگھٹ میں بھی بارش ہوگی اس کے سنبند میں الٹ جاری کیا گیا بھوپال کے کولار کلیہ سوٹ باندھ میں جلد ستر بڑھ گیا ہے اور نرمدہ پنم کے تاوہ شہیڈول کے باندھ ساگر باندھ میں بھی جلد ستر بڑھ گیا ہے کھنڈوہ کے اندیرہ ساگر میں بھی جلد ستر بڑھ گیا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ یہ وہ ندیاں ہیں جہاں پر باندھ بنے ہوئے ہیں اور ان باندھوں میں لبا لب پانی آ چکا ہے اور اب بارش کو لے کر جو الٹ جاری کیا گیا ہے اس سے بھی یہ سندیش مل رہا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں اور بارش ہو سکتی ہے جس میں ندیوں کا جلد ستر تو بڑھ گا ہی باندھوں میں اور پانی آئے گا پھرال جو جانکاری مل رہی ہے وہ 21 زلوں کے سمبندھ میں بتائے جا رہا ہے کہ اور بارش ہوگی لگ بگ تین سے چار دن لگاتار بارش ہوتے رہنے کی جانکاری مل رہی ہے جس میں اگر زلوں کی بات کریں تو سیہور، نرمدہ پرم، پاڈھونہ، کھنڈوہ، بیتول، بالا گھاڑ یہ وہ جلے ہیں جہاں پر بھاری بارش کی جتابنی جاری کی گئی ہے وہ پال کے کولار اور کلیہ سود باندھ میں جلد ستر بڑھ گیا جبکہ نرمدہ پرم کے تبا اور شیڈول کے باندھ ساگر باندھ میں بھی جلد ستر بڑھ گیا ہے اور کھنڈوہ میں انکارشور دھام کے پاس ستر اندرہ ساگر باندھ میں بھی جلد ستر بڑھ گیا ہے اور بارش کو لے کر کیا کچھ ستتی رہے گی یہ جانکاری اور وستار پوروک آپ تک پہنچائیں گے موسم بھاگ کا کیا کچھ ہے پوروانوان بتائیں گے آگے بھی اور فیلال جو جانکاری مل رہی ہے وہ یہ کہ 21 جلوں میں بارش کو لے کر الٹ جاری کیا گیا ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ بھاری سیعتی بھاری بارش ہونے کی سنبھاؤنائیں ہیں اور ایسے میں جو تیاریاں ہیں پرشاستک ستر پر تو رہیں گی ہی نیجی ستر پر بھی آپ کی تیاری ہونی چاہیے اور بارش کے چلتے ہونے والی پریشانی سے بچاو پہلے ہی کر لینا اچھت رہے گا چکی ابھی کچھ اور دن اسی طرح سے تیز بارش ہوتے رہے گی اور پوروانوان موسم بھاگ کے طرف سے جتایا گیا ہے بات کریں گے ہمارے سیوگی واسو چورے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں واسو کیا کہہ رہا ہے موسم بھاگ 21 جلوں کے لیے الٹ جاری کیا گیا ہے بلکل دیکھیں 21 جلوں کے لیے مدپدیش کے الٹ جاری کیا گیا ہے یہاں پر بھاری ستیج بارش جو ہونے کا انمان ہے وہ جتایا گیا ہے اور لگاتار کئی طریقے کے جو سسٹم ہے وہ ایکٹیف ہو رہے ہیں جو مدپدیش میں لو پریشار ایریا کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے اچھی بارش کا دور جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے مہاکوشل کا علاقہ ہو وندے کا علاقہ ہو بھوپال کا علاقہ ہو مالوہ نیمار یا گولیر چمبل کا چھیتر ہو اب سب ہی جگہ جو مانسون ہے وہ سکری ہو گیا ہے اور بیتے دنوں جو بارش ہوئی ہے اس کا اثر بھی آشش دکھنے لگا ہے کئی جو مدپدیش کے مہتپون ڈیم ہے پرموک ڈیم ہے جہاں سے سال بھر پانی کیا پورتی ہوتی ہے چاہے وہ کھیتی کسانی کے لیے ہو اسے چائی کے لیے ہو یا پھر پیجل کی ویوستہ کے لیے ہو یا پھر انڈسٹریل یوز کے لیے ہو وہاں پر اب جو وارڈر لیول ہے وہ دھیرے دھیرے بڑھنے لگا ہے اور امید ہم یہی کرتے ہیں کہ تمام سارے جو سیسٹم بن رہے ہیں یہ مدپدیش میں آنے والے سامنے میں اچھی بارش کر آئے ہیں اور ہمارے جو ندی ہے تالاب ہیں باندھ ہیں وہ لبا لب بھر جائیں تاکہ آنے والے سامنے میں لوگوں کو الرٹ رہنے کی آوشکتہ ہے اور اب بات کریں گے جبلپور میں آج ہونے والے ریجنل انڈسٹری کانکلیو کی اور کانکلیو میں دیش و دیش کے ادھیمی جھٹنے والے ہیں یہاں پردیش کے مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادف کانکلیو کا شبھارم بھر کریں گے دراصل پانچ سیکٹرز پر فوکس رہے گا جس میں ایگرو مائنز ڈیفینس ٹوریزم گارمنٹس کئی بڑے موقع نویش کے سنبند میں ملنے والے ہیں اور ساتھ ہی روزگار کے بھی نئے افزار یہاں پر سرجیت ہوں گے اور پردیش کے مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادف اس کارکم میں شامل ہوں گے نہ صرف شامل ہوں گے بلکہ اس کی شروعات اس کا شبھارم خود پردیش کے مکہ منتری کریں گے اور قریب ساڑھے تی نظار کے آس پاس جو دیمی ہیں انہوں نے ریجسٹریشن کرایا ہوا ہے اور بات کریں گے ہمارے سیو کی واسو چورے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں واسو یہ کانکلیو کتنا مہتوپورن ہے کیا اس کے وشہ رہیں گے اور کیسے یہ کام کرے گا پردیش کے آرثک ستتی کو مضبوط کرنے کے لیے بلکہ دیکھیں سرکار نے ایک نیا پریاس کیا ہے کہ ریجنل اس طر پر اب جو ہے انویسٹر سمیٹ کرائے جائے انویسٹر کانکلیو کرائے جائے اور اسی کرم میں آج جو بلکہ دوسرا ریجنل انویسٹر کانکلیو ہونے جا رہا ہے جو کی مہاکوشل چیتر پر پورا فوکس رہنے والا ہے خاص طور پر پانچ جو سیکٹر انڈسٹریز کے جن میں منرلز ہے مائننگ ہے ڈیفنس ہے ایگری کلچر ہے شکشہ آدھارت ادھی ہوگیں ہیلت سے ریلیٹیڈ ادھی ہوگیں ان پر فوکس رہے گا اور اسے سمبندد بڑی انڈسٹریز جو ہیں وہ مدھوگ پتی ہیں اور خاص طور پر مہاکوشل میں انڈسٹریز لگائے جائیں گے مکہ منتری ڈاکٹر مہنیادو جو بلپور پہنچیں گے صبح دس بجے اس پوری سمیٹ شبھارم کریں گے پیتیس سو سے ادھک دیش اور ودیش کے جانے مانے جو ادھی ہوگ پتی ہیں وہ اس پوری سمیٹ میں حصہ لینے پہنچیں گے جن کے ساتھ سی ایم ون ٹو ون چرچہ بھی کریں گے سمواد بھی کریں گے کئی ایم و یوس سائن ہوں گے کئی پرستاووں کو ہری جھنڈی آج ملنے والی ہے سرکار کے کئی منتری بھی اس دوران موجود رہیں گے مدھو پتیش سرکار نے جو پروجیکٹ کیا ہے ادھی ہوگ پتیوں کے سامنے کہ ہمارے پاس ریل کنیکٹیویٹی بھی بہت اچھی ہے اور روٹ کنیکٹیویٹی تو یہی بہتر پردیش کے کئی بڑے شہروں سے یہاں کی سیدھی کنیکٹیویٹی ہے دیش کے کئی بڑے شہروں سے یہاں پر سیدھی کنیکٹیویٹی ہے اور اسی کے چلتے یہ جو پورا علاقہ ہے یہ انڈسٹریز کے لحاظ سے بہت زیادہ مفید ہو جاتا ہے تو دیکھنا ہوگا آج جو نویشیں وہ کتنے ہزار کروڑوں میں آتا ہے اور اس سے آنے والے سامنے میں جملپر کو سنسکار دھانی کو اور پورے مہاکوشل کو کتنا لاپ پہنستا ہے جی یہ بلکل اور واسو آپ رہے گا ہمارے ساتھ کچھ اور خبروں پر آگے بات چیت آپ سے کریں گے اور چونکہ یہ جو کارکرم ہے یہ انویسٹمنٹ کے لیے پردیش کے لیے ایک بہت بڑا عبیل کا پتر ثابت ہو سکتا ہے بڑھتے آگے بوپال میں آج بی جے پی اور آر ایس ایس کی ایک بڑی بیٹھک ہونی ہے دراصل آج بی جے پی اور آر ایس ایس کی سمنوے بیٹھک ہونی ہے جس میں سنگ سنگٹھن اور سرکار کی پرمکنیتہ شامل ہوں گے راستریہ سنگٹھن مہامنتری بیل سنتوش راستریہ سہ سنگٹھن مہامنتری شیو پرکاش اس بیٹھک میں شامل ہوں گے چھترے سنگٹھن منتری ارجی جامبالی یہاں موجود رہیں گے سنگھ کے مدھیک شیطر پرچارک سوپ نلکل کرنی بھی اس بیٹھک میں شامل ہوں گے بی جے پی پردیش دیکشویڈی شرما پردیش سنگٹھن مہامنتری ہیتانند شرما یہاں موجود رہیں گے جبل پر سے لوٹ کر خود پردیش کے مکہ منتری ڈاکٹر موہن گیادہ بھی اس بیٹھک میں شامل ہونے والے ہیں بیٹھک میں سرکار اور سنگٹھن کی بیچ سمنوے پر چرچہ ہونی ہے سرکار کی کامکاج کو لے کر رون انتی بنے گی اور اس میں کیا کچھ ڈیٹیلز رہیں گی کیا کارکن کو لے کر روپرکہ تیار کی گئی ہے اس پر بات کریں گے ہمارے سیوگے سے اور واسو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں واسو آج بی جے پی اور آر ایس ایک بیٹھک کرنے والے ہیں کیا وشہ رہ سکتے ہیں اس بیٹھک کے کیا کچھ ڈیٹیلز مل پا رہی ہیں کتنے بجے سے بیٹھک ہونی ہے کون کون آنے والے ہیں اس میں اب بلکل دیکھیں آر ایس ایس جب بھی کوئی بیٹھک میں بی جے پی کے ساتھ شامل ہوتا ہے تو اس میں نشید طور پر ایک پرموک ایجنڈا یہی ہوتا ہے کہ جو مول وچار دھارہ ہے جن آدر شو کو لے کر پارٹی بنی اور جن آدر شو پر لگاتار ہمیں کام کرنا ہے ان کو لے کر چرچہ ہوتی ہے اور اس میں سب سے مہتپون یہ ہو جاتا ہے کہ سنگٹھن کے بیج جو سکتہ کے بیج کس طریقے سے سمنوے ہو اور یہی سمنوے کو اور مجبوط کرنے کے لیے پرگاڑ کرنے کے لیے جو پوری بیٹھک ہے وہ اور بھی زیادہ مہتپون ہو جاتی ہے کیونکہ مدپدیش کی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بیٹھک بے ہاد ہے میں بہت خاص ہے کیونکہ لگاتار بی جے پی جیتنے میں بی جے پی کامیاب ہوئی ہے اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ بی جے پی کی جیت میں بی جے پی کی سپلتا میں آری سز کا ایک بڑا یوگدان ہوتا ہے ایمپورٹنس ہوتا ہے اہم ہوتا ہے کئی ایکسپٹس یہ بھی کہتے ہیں بی جے پی بی присنیفیاں بناتا ہے بی جے پی اسے فالو کرتا ہے اور اسے بی جے پی کو کافی زیادہ مدد ملتی ہے تو لہٰذا یہ بیٹھک جو ہے وہ بہت خاص ہو جاتی ہے اور سنگھ کے آگامی کاری کرموں کو لے کر بیجے پی کے آگامی کاری کرموں کو لے کر اس پوری بیٹھک میں رڈنیتی تیار ہوں گے اور تمام جو دگج نیتا ہے چاہے وہ بھاتھی جنتہ پارٹی کے سنگٹھن سے جڑے ہوں مخیمتری ڈاکٹر موہن یادہ ہوں یا پھر آسنگھ کے جو مہتپور پدادکاری ہیں وہ اس پوری بیٹھک میں شامل ہوں گے اور وصرت روپ سے آنے والے سمجھے کی جو کاری جوجنا ہے اس کو بنانے کا کام کیا جائے گا جی آشیش بلکل واسو بہت شکریہ آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لیے آگے لیٹیلز آپ سے لیتے رہیں گے اس بیٹھک کے سمجھ میں بھی بہت بہت شکریہ فیلال آپ کا بڑھتے ہیں آگے اور اگلی خبر درگ سے جہاں ایک شخص کی ہتیا سے سنسنی فیل کے دراصل پاریوارک میں بعد نے اس شخص کی ہتیا کی واردات کو انجام دیا گیا لوہے کے تار سے گلا گھوٹ کر ہتیا کی باتا جا رہا ہے درگ کے شکنگر کی یہ گھٹنا ہے اور ہتیا میں تین لوگ شامل بتائے جا رہے ہیں لوہے کی تار سے گلا دبا کر ہتیا کی جانے کا یہ پورا معاملہ درگ سے سامنے آیا اور ہتیا میں تین آروپی شامل بتائے جا رہے ہیں پاریوارک ویباد میں یہ واردات کو انجام دیا گیا ایک شخص کی ہتیا کی گئی درگ سے یہ پورا معاملہ سامنے آیا ہے رسل پاریوارک ویباد میں ہتیا کی جانے کی بات کہی جا رہی ہے لوہے کی تار سے گلہ کس دیا گیا اور اروپیوں کے خلاف کیا کچھ کاروائی کی جا رہی ہے اس پر اور ڈیٹیلز آپ تک آگے پہنچائیں گے فیلال اور کارن کیا رہا پاریوارک ویباد میں ایسی کیا وجہ تھی کہ بات ہتیا تک آ پہنچی یہ بھی جاننے کا پریاس رہے گا فیلال آپ کو بتا دیں درگ سے یہ سامنے آیا پورا معاملہ سنسنے خیز معاملہ ہے اور پولیس اب اس پورے معاملے میں کارروائی کر رہی ہے کب اور کیسے اس واردات کو انجام دیا گیا اس پر اور ڈیٹیلز آپ تک پہنچائیں گے فیلال آپ کو بتا دیں کی لوہے کی تار سے گلہ گھوٹ کر ہتیا کی گئی جس میں تین اروپی شامل تھے ایک شخص کی ہتیا کے لیے اور پاریوارک ویباد اب تک جو کارن پتا چل پایا ہے اس میں بتا جا رہا ہے کہ پاریوارک ویباد کے چلتے اس ہتیا کی واردات کو انجام دیا گیا حالانکہ یہ تاتکالی کارن کیا بنے کہ بات ہتیا تک جا پہنچی یہ بھی جاننے کا پریاس رہے گا درگ سے سامنے آیا یہ سنسنے خیز معاملہ جس میں تین لوگوں نے مل کر ایک شخص کو لوہے کی تار سے اس کا گلہ گھوٹ کر اس کی ہتیا کر دی اور اس ہتیا میں شامل اروپیوں کے خلاف اب تک کیا کارروائی کی گئی اور آگے کیا کارروائی ہوگی یہ جانکاری آپ پر پہنچائیں گے فیلال ہمارے سے ہوگی مثلش تھاکور بھی جڑ گئے ہمارے ساتھ فون لائن پر مثلش تاتکالی کارن کیا کچھ بنے کیا کچھ کارروائی آروپیوں کے خلاف کی جا رہی ہے دیکھیں ابھی اس پورے معاملے میں جات کی جا رہی ہے اور یہ تاکم درشتہ ہے اس کی معلوم سنگا ہے کہ یہ پاریواری ہوا ہو سکتا ہے جس میں قریب تین لوگ شامل ہو سکتے ہیں یہ پوری گھٹنا دردہ کے شکتی نگر شیط میں گھٹی تھی ہے چاہاں پر آپ سے ویواز وہاں کا گھر کر گئی اور وہاں پر جو ایک تار لوہی کا تھا وہ اس کو لے کر مردہ کا گلہ دعایا گیا اور اس کی حتیہ کر دی گئی اس پورے معاملے میں جات کی جا رہی ہے اور یہ حبر بھی ہے کہ کچھ آروپیوں کو پولیس نے گلافت مجھے دیا ہے اور اسے پوشتہ کی جا رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ جلد ہی پورے معاملے کا کھلافت کیا گیا ہے بہت شکریہ مطلی شاپ کا اس پورے معاملے پر جان کاری دینے کے لیے اور اگلی خبر بلاسپور سے جہار اتنپور میں ڈائریہ اب بے کابو ہو جلا ہے دراصل کھوٹا گھٹ کشیطر کے کندائی پارا میں اکتیس نئے مریض سامنے آئے ہیں مہامایا پارا میں نو نئے مریضوں کی پشتی ہوئی ہے بڑھتے مریضوں کی سنکیہ سے سواستہ ویوستہ چرمہ رائی ہوئی ہے اور ایک بیٹ پر دو دو مریضوں کا علاج ہو رہا ہے کرسی میں بیٹ کر مریضوں کا علاج ہو رہا ہے جلے میں ڈائریہ کے اب تک پانچ سو سے زیادہ مریض سامنے آ چکے ہیں ایک کی علاج کے دوران موت بھی ہو چکی ہے تو نئے مریضوں کا سامنے آنا یہ ایک بڑی پریشانی بن سکتا ہے اور سواستہ ویوستہ پوری طرح سے یہاں پر چنوٹی کا سامنے کر رہی ہے ڈائریہ سے اب تک پانچ سو سے زیادہ مریض سامنے آ چکے ہیں اس وقت جڑ گئے ہمارے ساتھ بات کریں گے ان سے امیش ابھی ایک بڑی چنوٹی اسواستہ بھاگ کے لیے بنی ہوئی ہے ڈائریہ کے لگاتار معاملے سامنے آنا نشی طرف سے دیکھیں رتنپور کا جو علاقہ ہیں ان دنوں ڈائریہ کے چپیٹ میں ہیں آپ دیکھیں کہ لگاتار وہاں سے مریضوں کی جو سنکیہ ہے وہ بڑھتی جاری ہے اس سے پہلے بھی وہاں پر دیڑ سو سے ادھیک مریض سامنے آ چکے ہیں اگر کل ملا کر ہم بات کریں تو آج دنانگ تک دو سو مریضوں کی جو ہے وہ پوچھٹی ہو چکی ہے ابھی جو ڈائریہ کا جو پرکوب ہے وہ دیرے دیرے بڑھتا جا رہا ہے یہ جو علاقہ ہے یہ کھوٹا گھاٹ کا کندائی علاقہ ہے یہاں پر پوری طریقے سے جو ڈائریہ ہے اُلٹی دست سے جو لوگ ہے وہ پیڑی تھے فلحال وہاں پر کیمپ لگا کر سواستی بھاگ جرور علاج کر رہا ہے لیکن سب سے بڑی اب چنوٹی سواستی بھاگ کے سامنے یہ ہے کہ وہاں پر جو سمودائک سواستکینڈر ہے وہاں پوری بیٹ جو ہے وہ مریضوں سے بھر چکی ہے ایسے میں ایک بیٹ میں دو دو مریضوں کا اپچار کیا جارہا ہے اس کے علاوہ جو وہاں پر بیٹھنے کے لیے کورسی ہے پریجنوں کے اب اس میں ڈریپ چڑھا کر مریضوں کا علاج کیا جارہا ہے تو ایک بڑی چنوٹی جو ہے وہ سواستی بھاگ کے سامنے آن کھڑی ہوئی ہے حالانکہ یہ ضرور ہے کہ یہ بیلاسپور سے دس بیٹھ کو بھیجا گیا ہے اس کے علاوہ جو پرانے بھون ہے سمودائک سواستکینڈروں کے ان بھونوں کو صاف صفائی کر وہاں پر ویوستہ بنائی جارہی ہے لیکن موسمی بیماری کا جو کہر ہے وہ ان دنوں بیلاسپور میں دیکھا جارہا ہے ملیریا ڈیریا یہ جو ہے وہ تیجی سے جو پرخوف ہے وہ بیلاسپور میں پھیل رہا ہے سواست ویبھا کے ٹیم موقع پر ہے سروے کا کام کیا جا رہا ہے مریضوں کی پہچان کر ان کا علاج کیا جا رہا ہے بلکل امیش آپ نے ملیریا کا ذکر کیا تو بیلاسپور میں ملیریا کو لے کر ہائی الارٹ جاری کیا گیا آپ رہیے گا ہمارے ساتھ اس خبر کو بھی اپنے درشکوں کو بتا دیں دراصل بڑھتے آگے بیلاسپور میں ملیریا کو لے کر ہائی الارٹ جاری کیا گیا دراصل کلیکٹر نے سبھی ویبھاگوں کو الارٹ پر رہنے کے نردیش دیئے ہیں جس میں اس پاس سے ویبھاگ مہلا بالوکاس ویبھاگ کو الارٹ کیا گیا چھے نئے مریض ملنے کے بعد نگر نگم کو اس پر سچیت کیا گیا اور چار دن کے بیتر چوبیس مریضوں کی پشٹی کی گئی ہے ملیریا سے چار کے اب تک موت ہو چکی ہے پانچ گمبھی روپ سے جو مریض ہیں ان کا سمس میں علاج جاری ہے اور امیش لگاتا ہمارے ساتھ موجود ہیں مار سے لگے ہوئے چھتر ہیں لگ بھگ پندرہ سے بیس پنچائت ہیں ان سب جگہ ملیریا کی شکایتیں آتی رہتی ہیں ابھی جیسے ابھی بارش کا سمیں ہے تو وہاں پہ کچھ کیسے سا رہے ہیں اس سمندھ میں کچھ شکایتیں ملی تھی وہاں پہ تو ہم نے پوری ٹیم کے ساتھ وہاں پہ ویزٹ بھی کیا ہے اور سواستے وہاں کی پوری ٹیم لگی ہوئی ہے پچھلے تین دنوں سے ہم لوگ ڈو ٹوڈو سیڈوے کرا دیں اور امیش ہمارے سیوگی لگاتار موجود ہیں مار ساتھ امیش یہ ڈائریا کے بعد ملیریا بڑی چنوٹی بنا ہوا ہے نشت رکھ سیزی دیکھیں ڈائریا اب ملیریا چونکہ چوبیس ایکٹیو کیسے سامنے آ چونکہ جس میں چار لوگوں کی موت بتائی جا رہی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے یہ وہ علاقے دورست انچل والا یہ علاقہ ہے جہاں پر سواس محکمہ پہنچنے کے لئے بھاری مسکت کر رہا ہے چونکہ یہ پہاڑی والا علاقہ ہے کوٹا کا جو چھتر ہے چوان گاؤں جو اتی سمیدن سیل گھوشت کیے گیا ہے ملیریا کے دشتی سے وہ علاقے ہیں جہاں پر سواس تیودھا نہیں پہنچ پارے جس کی وجہ سے جو مریض ہے وہ گھر میں ہی یا تو علاقہ کرانا چاہتا ہے یا تو پھر جھولت چھاپ ڈاکٹروں سے علاقہ کرانے کے لئے مجبور ہے ایسے میں وہ چوار جو موتے ہوئی ہے وہ جھولت چھاپ ڈاکٹروں کے علاقہ کرانے کی وجہ سے ہوئی ہے حالانکہ یہ ضرور ہے کہ دو دن پہلے کلیکٹر اونی شرن وہاں پر موقع کا موائنا کیے دو ٹو دو سروے کرنے کے نردیس دیا اس کے ساتھ یہ ہائی الڈٹ جاری کرتے ہوئے تمام جو ویبھاگ ہے سواستیو بھاگ نگر نگم نگر پالی کا ان کو ہائی الڈٹ پر رہنے کے لئے کہا ہے اور اس کو نردیسیت کیا ہے یہ جیلا چھوڑ کے نہ جائے تو نشید رکھ سے آپ سمجھ سکتے ہیں جس طریقے سے ہائی الڈٹ جاری کیا گیا ہے تو اسٹھٹی کیا ہے حالانکہ چوبیس مریض سامنے آ چکے ہیں پانچ جو گمبیر مریض ہیں ان کا سمس میں علاج چل رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ویبستاؤں کو درست کرنے کی بات بھی کہی جاری ہے سواستیو بھاگ کے دوارہ ڈی ڈی ٹی کا جیو چھڑکا ہوتا ہے ملیریا کے لئے وہ وہاں پر کیا جا رہا ہے اس کے لئے جو سواستیو بھاگ کے ٹیم ہیں وہ چوبیس گھنٹے وہاں پر کیمپ لگا کر مریضوں کو پہچان کر ان کا علاج کر رہی جی بہت شکریہ اومیش آپ کا اس پورے ماملے پر جان کاری دینے کیلئے اور اگلی خبر رائیپور سے جہاں سکولز میں گروہ پوری نمار پر منائے جائے گا آپ کو بتا دیں کہ پردیش کے مکہ منتری وشن دیر سائے نے آئیو جن کے نردیش دیئے ہیں سکول شکشہ پہ بھاگ نے یہ نردیش جاری کیا ہے سکولز میں ویبھن کارکرموں کا آئیو جن ہوگا شکشکوں کا سممان کیا جائے گا 22 جولائی کو گرو پورنیما ہے اور گرو پورنیما کا پر منا جائے گا جس میں سکولز میں گرو جنوں کا سممان کیا جائے گا اور شکشکوں کو سممانت کیے جانے کا یہ جو ایک پریاس ہے اس سے نہ صرف ان کے حوصلوں میں اضافہ ہوگا اور شکشک جو کئی سطر پر چنوٹیوں کا سامنا کرتے ہیں جن کے ہاتھ میں دیش کا پردیش کا بھوش ہے اسے اجول بنانے کے لیے اسے بہتر کرنے کے لیے اس طرح کا اتصاہ وردھنا اور شک ہے بات کریں گے ہمارے سیوگی تنو ورما اس وقت ہمارے سا جڑ گئے تنو گرو پورنیما کا پر سکولز میں بھی منایا جائے گا کیا ڈیٹیلز مل پا رہی ہیں بلکل دیکھیں بائیس دولائی کو پورے راجے میں گرو پورنیما کا پر جو ہے وہ منایا جائے گا اور اس دن کو خاص بنانے کے لیے اسکولز سکشہ ویبھاگ کی اور سے راجے کے سبے ویدیالوں میں گرو پورنیما کا پر آئیوجیت کرنے کے نردیشوں ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں اور جاری آدیش کے مطابق 22 دولائی کو سب سے پہلے سرسوٹی مندنا گرو مندنا دیپ پرچوالد اس کے بعد مالیارپن کارکرم کا جو ہے سب اسکولوں میں شبھارم جو ہے وہ کیا جائے گا اور جس کے بعد پراتھنا سبح کے بعد ہی پراتھنا اسطحل پر ہی گرو پورنیما کے مہتوکے بارے میں بچوں کو جو ہے بتایا جائے گا ساتھ ہی ٹیچرز کے کیا کچھ مہتو ہیں اس کے بارے میں بھی ان کو جانکاری دی جائے گی اس کے علاوہ جو پراشن کال سے پرچلیت گرو پوری طرح سے بتایا جائے گا وہیں پراتھنا اسطحل پر گروہوں کا سبمان بھی جو ہے وہ کیا جائے گا اس کے علاوہ راجی کے سب اسکولوں میں اپنے اپنے لیول پر الگ الگ آئیو جن کا کارکرم بھی جو ہے وہ کیا گیا ہے گرو پورنیما کے اوسر پر نیبند پرتیوگیت جیسے تمام پرتیوگیتوں کا آئیو جن بھی سب اسکولوں میں جو ہے کیا جائے گا خاص طور پر تیاری کرنے کے نردیس سی امسائی کی طرف سے سب اسکولوں میں جو ہے وہ دیئے گئے ہیں اور اس پر وہ کو خاص برانے کے لیے سرکار جو ہے پورجور تیاری جو ہے اپنی طرف سے پوری کر رہی ہے اور فلحال سب اسکولوں میں آدیش جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں اور اپنے لیول پر سب اسکول جو ہے گرو پورنیما کو لے کر تیاری ہے وہ کر رہے ہیں ملکل اور یہ نشت روپ سے ان ٹیچرز کے لیے ان ادھیاپکوں کے لیے ایک اتصاہ وردن کرنے کے لیے کارکرم ہوگا اور اس سے بچوں کا بھوشہ اور جول کرنے کے لیے اور اتصاہ اور اورجہ ملے گی شکشکوں کو بہت بہت شکریہ آپ کا تنو اس پورے معاملے پر جان کرے دینے کے لیے اور برتے آگے درگ میں ایک شخص سے بیالیس لاکھ روپے کی تھگی کا معاملہ سامنے آئے درسول ایک کا ڈبل کرنے کا جہاں سا دے کر اس تھگی کی باردات کو انجام دیا گیا شراب کاروباری پتہ بیٹے نے تھگی کی باردات کو انجام دیا پیڑیت کی شکایت پر معاملہ درج کر لیا گیا بھیلائی نگر تھانک شیطر کا یہ پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے جہاں اس پورے معاملے میں تھگی کی باردات کو انجام دیا جانے کی بات سامنے آئے اور بیالیس لاکھ روپے کی تھگی کی گئی جہاں بیالیس لاکھ روپے کو ڈبل کرنے کا جہاں سا دے کر شراب کاروباری پتہ بیٹے نے اس تھگی کی باردات کو انجام دیا پیڑیت کی شکایت پر معاملہ درج کر لیا گیا بھیلائی نگر تھانک شیطر کا یہ پورا گھٹ نکرم بتایا جا رہا ہے شکایت کرنے پر معاملہ درج کر لیا گیا ہے اور اب آگے کیا کچھ کاروائی ہوگی کب تک آروپیوں تک کانون کے ہاتھ پہنچیں گے یہ بھی دیکھنے کا مشہ ہوگا